منادہ جب مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو منادہ منصوب ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے کہ منادہ اگر نہ تو مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے بلکہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ معینہ ہے تو اسی صورت میں اس کا عراب کیا ہوگا لہذا منادہ اگر معرفہ ہے یا نکرہ معینہ ہے کسی صورت میں منادہ رفع کی علامت پر مبنی ہوگا جو کلمہ منادہ بن رہا ہے اگر وہ مرفو ہوتا تو اس پر کون سے علامت آتی غمہ کی علامت آتی یا فتحہ کی علامت آتی یا کسرہ کی علامت آتی یا واو کی علامت آتی کون سے علامت اس کے اوپر آتی اگر وہ مرفو ہوتا تو علامت اس پر کون سے آتی جو علامت اس کے اوپر حالت رفع میں آتی اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی مثالوں سے دیکھیں آپ پہلے معرفہ کی مثال جب منادہ معرفہ ہو اور نہ تو مضافہ نہ مشابہ مضافہ جیسے کہا یا زید زید یہ معرفہ علم ہے اس کو ندا کی گئی آواز دے گئی تو کہا جائے گا یا زید کیونکہ زید جب مرفو ہو تو کہا جاتا ہے جا آ زیدن اس پر ذمہ کی ساتھ رفع آتا ہے لہذا ذمہ پر مبنی ہو جائے گا تنوین اس کے اوپر نہیں آئے گی کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی ہے ہا اولائے ایک کلمہ ہے جب اسے ندا کی جائے تو کہا جائے گا یا ہا اولائے کیونکہ ہا اولائے یہ کسرہ پر مبنی ہے اور اس پر کوئی عامل داخل ہو جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے لہذا اگر یہ فائل بنتا مرفو ہوتا تو بھی کہتے جا ہا اولائے لہذا اسی پر مبنی رہے گا اور کہا جائے گا یا ہا اولائے اسی طرح سے کہیں گے یا فاطمتو فاطمہ علم ہے عورت کا نام ہے جب ندا کریں گے تو جو رفع کی علامت ہے اسی پر یہ بھی مبنی ہوگا اسی طرح سے موسی علم ہے جب اسی ندا کریں گے تو کہیں گے یا موسی کیونکہ جب اسے فائل بناتے آپ مرفو بناتے آپ تو کہتے جا آ موسی اور اس کا اعراب ہوتا غمہ تقدیری کے ساتھ غمہ تقدیری کے ساتھ تو یہاں پر بھی موسی اس صورت میں جب کیے مرفو ہوتا کیا علامت آتی اسی پر یہ مبنی ہو جائے گا لہذا اگر منادہ معرفہ ہے اور وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ مبنی ہوگا اس علامت پر حالت رفع میں جو علامت اس کے اوپر آتی اسی طرح سے اگر نکرہ معین ہے نکرہ ہے اور معین ہے ایسی صورت میں بھی اس کو رفع کی علامت پر مبنی کر دیں گے جیسے رجلن اسے مرفو کہیں گے تو آپ کہیں گے جا آ رجلن یہ مرفو ہے یہ اس پر یا تاخل کریں گے تو کہیں گے یا رجلو کوئی آدمی سامنے جا رہا اس کو کوئی بھولا رہا ہے نکرہ کرچے لفظ ہے لیکن اسے آواز دی جائے تو کہا جائے گا یا رجلو کہا جائے گا اور یا رجلن نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہاں پر نکرہ معین ہے معین شخص مراد ہے نہیں آتی ہے اگر دو لوگوں کو آواز دی جا رہی ہے نکرہ کہا جائے گا یا رجلان یا رجلان محسنہ کا عراب یہ ہوتا ہے حالت رفعی میں علف کے ساتھ اس کا عراب ہوتا ہے لہذا جب اس سے منادہ بنائیں گے آپ تو کہیں گے علف کے ساتھ یا رجلان جو رفع کی علامت ہے اسی پر مبنی کر دیں گے ایسے ہی یا رجال رجال جمع مکسر ہے اور جب اسے مرفو بنائیں کہیں گے جا آ رجال جب اس کو منادہ بنائیں گے آپ تو کہہ دیں گے یا رجال رفع کی علامت پر مبنی ہوگا تنوین نہیں آگی ایسے ہی جمع مدکر سالم ہے جیسے زیدونا زیدونا اب اگر اس کو منادہ بنائیں گے تو کہیں گے یا زیدونا کیونکہ جب اس سے آپ فائل بناتے ہیں مرفو بناتے ہیں تو واؤ کے ساتھ اس کے علامت ہوتی ہے جب ندا کریں گے تو بھی کہیں گے یا زیدونا اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ نکرہ کی مثال ہے تو نکرہ میں زیدونا کیسے لئے زیدونا تو علم ہے کسی کا نام ہے تو آپ کے لئے واضح ہے کہ زیدونا یہاں پر معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے کیونکہ زیدن معرفہ ہوتا ہے اور جب اس کی آپ جمع لے آئیں تو اب وہ معرفہ نہیں رہ گیا بلکہ نکرہ ہو جاتا ہے اگر اسے معرفہ بنانا ہو تو کہا جاتا ہے جا زیدونا یہ زیدونا معرفہ ہے اور اگر آپ کہیں جا زیدونا کچھ زید میرے پاس آئے تو یہ نکرہ ہوگا یہاں پر یا زیدونا یہ نکرہ ہے نکرہ معین ہے کچھ خاص لوگ وہاں پر ہیں جو مراد ہیں تو وہاں اس کی علامت ہوگی اس پر مبنی ہوگا ایسے مسلمات جب عریف ہوتا کے ساتھ جمع لائی جاتی ہے حالت رفاہ میں اس کا عراب ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے لہذا کہیں کہ یا مسلمات تو جب منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوتا ہے اور جب منادہ نہ تو مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے اور وہ ساتھ میں معرفہ ہے یا نکرہ معینہ ہے ایسے صورت میں رفاہ کی علامت پر مبنی ہوگا اور ایک بات اور آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ منادہ چاہے لفظاً منصوب ہو چاہے رفاہ کی علامت پر مبنی ہو محلن منادہ ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے لفظاً کچھ بھی ہو لیکن محلن وہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ منادہ اصل میں یہ مفول بھی کی قسم ہے اور مفول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا منادہ محلن منصوب ہوتا ہے تو اب کہا جائے کہ لفظاً اگر اس پر ضمہ آ رہا ہے محلن منصوب ہے تو اس سے فرق کیا بڑھتا ہے اس کا فرق ظاہر ہوتا وہاں پر جبکہ منادہ جو مفرد ہے معرفہ ہے اور نکرہ معینہ ہے جب اس کی آپ صفت لائیں گے تو وہاں پر اثر ظاہر ہوگا مطلب آپ کہیں گے یا زیدو اب یہاں پر زیدو پر ضمہ آ رہا ہے لیکن محلن یہ منصوب ہے کیونکہ منادہ مفول بھی ہوتا حقیقت میں اب اس کے اگر صفت لائیں گے آپ تو صفت لائیں گے تو کیسے پڑھیں گے آپ کیونکہ یہ لفظاں تو زمہ آ رہا ہے محلن منصوب ہے تو اسی صورت میں آپ کے لئے دونوں صورتیں جائد ہیں لفظ کی رعایت کرتے ہو یا زیدو ضریفو کہیں آپ اور محل کی روایت کرتے ہو یہ یا زیدو ضریفہ کہیں دونوں پڑھنا آپ کے لئے جائد ہوتا ہے تو یہ فرق یہاں پر داہر ہوتا ہے جبکہ اس کی نات لائیں گیا تو یہ تھے منادعہ کی مسائل جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے اس سے پہلے معرفہ کی قسموں میں اس میں ضمیر اس میں اشارہ اور اسم موصول کا تذکر آیا تھا کہ اسم معرفہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی تھی اب یہاں پر ان تینوں کی مختصر سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس میں ضمیر کیا کلمات ہوتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے ایسے اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اسم ضمیر کا اسم ضمیر کہا جاتا ہے اس اسم کو جو متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے جیسے آپ کہتے ہیں انا انتا اور ہوا انا کے معنی میں انتا کے معنی تم اور ہوا کے معنی وہ تو وہ اسم جو متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسی کو اسم غمیر کہا جاتا ہے اسی کو غمائر کہا جاتا ہے ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ضمیر مستطر اور ضمیر بارز ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے ضمیر مستطر اور دوسرے ضمیر بارز ضمیر مستطر کہا جاتا ہے اس ضمیر کو جس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کلمے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی کلمے کے اندر وہ پوشیدہ ہوتی ہے ایسی ضمیر کو ضمیر مستطر کہا جاتا ہے اور ضمیر بارز ضمیر کہا جاتا ہے جس کی اپنی شکل ہوتی ہے مستقل کلمہ ہوتا ہے جو نمائیہ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ضمیر مستطر کو ضمیر مستطر ضمیر مستطر کہاں پائی جاتی ہے کن کلمہات کے اندر پائی جاتی ہے تو ضمیر مستطر ایک تو پائی جاتی ہے واحد مذکر غائب کے سیغے کے اندر چاہے ماضی ہے وہ چاہے مضارے جیسے آپ کہیں گے زیدن غہبا زیدن یذہبو اسی طرح سے یہ پائی جاتی ہے واحد مؤنس غائب کے سیغے کے اندر جیسے ہندن ذہبت اور ہندن تضہبو تو یہ واحد مذکر غائب چاہے ماضی ہو چاہے مضارے یا ان سے اسم فائل بھی ہو سکتا ہے اسم مفہول بھی ہو سکتا ہے ان سب کے اندر بھی جیسے ظاہبن اور اسی طرح سے مکرمن وغیرہ تو ضمیر مستطر ایک تو واحد مذکر غائب اور اسی طرح سے واحد مؤنس غائب فائل ماضی فائل مضارے دونوں پائی جاتی ہیں زیدن ذہبا کہاں ذہبا کے اندر ایک ضمیر مستطر ہوا کی ضمیر جو نظر نہیں آرہی ہمیں زیدن یذہبو کے اندر ہوا کی ضمیر مستطر ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہی یہاں پر اس کو ضمیر مستطر کہتے ہیں ہندن ذہبت کے اندر ہیا کی ضمیر مستطر ہے اور جیسے ہندن تدھبو کے اندر بھی ہیا کی ضمیر مستطر ہے تو ایک تو ضمیر اس کے اندر مستطر ہوتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو واحد مذکر غائب یا واحد مؤنت غائب ہے اس کے اندر جو ضمیر مستطر ہوتی ہے یہ اگر اس کا فائل اس میں ظاہر آ جائے تو پھر ان میں ضمیر مستطر نہیں ہوا کرتی ہے اگر فائل ان کا اس میں ظاہر آ جائے تو ضمیر نہیں مستطر ہوگی مستطر ہوگی جیسے آپ کہیں ذہبا زیدن اب ذہبا کے اندر کوئی ضمیر مستطر نہیں ہے کیونکہ اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے آپ نے کہا یا ذہبو زیدن اب اس میں یہ ذہبو کے اندر کوئی ضمیر نہیں موجود ہے اسی طرح سے آپ نے کہا ذہبت ہندن اب یہاں پر بھی کوئی ضمیر اس کے اندر نہیں کیونکہ فائل اس میں ظاہر ہے اسی طرح سے تذہبو ہندن اس کے اندر بھی کوئی ضمیر مستطر نہیں ہے تو ان دونوں سیغوں کے اندر ضمیر مستطر ہوتی ہے لیکن اگر ان کا فائل اس میں ظاہر ہو تو اس میں پھر کوئی ضمیر مستطر نہیں ہوا کرتی ہے تو ضمیر جو مستطر ہوتی ہے ایک تو واحد مذکر غائب کے سیغے میں اور دوسرے واحد مونت غائب کے سیغے میں اس کے علاوہ ضمیر مستطر ہوتی ہے فعل مضارع کے اندر ایک تو واحد متکلم اور جمع متکلم اور واحد مذکر حاضر ان سیغوں کے اندر ضمیر مستطر ہوتی ہے جیسے کہیں گے اذہبو اس میں انا کی ضمیر مستطر ہوتی ہے ایسی طرح سے تذہبو کسی مخاطب سے کہیں آپ تذہبو یہاں پر انتا کی ضمیر مستطر ہوتی ہے تو ضمیر مستطر ہوتی ہے فعل مضارع کے اندر ایک تو واحد متکلم میں اس سے بہلے دو قسمیں آپ پڑھ چکے تھے اور یہ تیسری چوتھے جمع متکلم میں اور یہ پانچ میں واحد مذکر حاضر کے اندر یہ اس کے علاوہ فعل امر کے اندر بھی ضمیر مستطر ہوتی ہے اور وہ ہے واحد مذکر حاضر کے اندر ضمیر ہوتی ہے جیسے اغہب اغہب اس کے اندر ضمیر مستطر ہے اور وہ ضمیر ہے انتا کی جو یہاں پر مستطر ہے تو اس طرح سے یہ فعل کے اندر چھ مقامات ہو گئے جہاں ضمیر مستطر ہوا کرتی ہے یہ ضمیر ہمیشہ ان میں مستطر رہے گی شروع کے تو سیغے میں نے بتایا تھے آپ کو ان سیغوں کے اندر تو ضمیر کبھی مستطر ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن ان میں ہمیشہ ضمیر مستطر ہوا کرتی ہے تو اس طرح سے یہ چھ سیغے ہو گئے ماضی مزارے اور امر کے ملا کر کے جن میں ضمیر مستطر ہوا کرتی ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ضمیر مستطر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے ضمیر مستطر کبھی بھی منصوب یا مجرور کی نہیں ہوا کرتی ہے ضمیر مستطر ہمیشہ مرفوع کی ہوا کرتی ہے اب اس کے بعد ضمیر بارز دوسری قسم زمیر کی غمیر بارز وہ زمیر ہے جس کی اپنی شکل ہوتی ہے اپنی صافت ہوتی ہے وہ نمائی ہوتی آپ کو نظر آئے گی ایسی زمیر کو زمیر بارز کہا جاتا ہے زمیر بارز کی دو قسمیں ہیں زمیر بارز متصل اور زمیر بارز منفصل یہ دو طرح کی زمیر بارز ہوا گرتی ہیں سب سے پہلے زمیر بارز متصل زمیر بارز متصل وہ زمیر ہوتی ہے جو فعل ماضی یا فعل مدارے یا ان کے جو مشتقات ہیں اسم فعل اسم مفہول ان کے اندر ان سیغوں کے علاوہ میں ہوتی ہے جن سیغوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اس سے پہلے چھ سیغے آپ کے سامنے آئے تھے واحد مذکر غائب واحد معنیس غائب اور واحد متکلم فعل مدارے جمع متکلم فعل مدارے واحد مذکر حاضر فعل مدارے اور واحد مذکر حاضر فعل امر یہ چھ سیغے بیان کے گئے تھے ان چھ سیغوں کے علاوہ دیگر تمام سیغوں کے اندر جو زمیر لگی ہوتی ہے وہ زمیر متصل بارز ہوتی ہے جیسے آپ نے زہبہ کہا تو مستطر ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں زہبہ اب یہ زمیر یہاں پر بارز ہو گئی یہ علف یہ تصنیہ کی زمیر ہے یہ آپ نے کہا زہبو یہ واو جمع کیے زمیر ہے اسی طرح سے کہا آپ نے غہبتا یہتا مخاطب کی زمیر ہے اسی طرح سے زہب تو اس کے اندر یہتا متکلم کی زمیر ہے تو اس سے پہلے جن زمائر کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا کہ جو مستطر ہوا کرتی ہیں ان کے علاوہ جو بھی زمائر افعال کے ساتھ لگتی ہیں یا ان کے مشتقات کے ساتھ وہ سب کے سب زمائر بارز ہوا کرتی ہیں اسی طرح سے فعلی مدارے میں جائیں گے آپ تو آپ کہیں گے یذہبانی اور اسی طرح سے یذہبونا ان سب کے اندر جوہاں کی زمیر ہے اسی طرح فعلی عمر میں چلے جائیں گے آپ تو آپ کہیں گے اذہبا یہاں پر علف تصنیہ کی زمیر ہے اسی طرح سے اذہبی یہاں پر یہاں واحد مونس حاضر کی زمیر ہے تو یہ تمام زمائر ان کو زمیر بارز متصل کہا جاتا ہے اسی طرح سے ان سے اگر آپ استعمال کریں گے اسم فائر اسم مفعول وہاں پر بھی موجود ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں ذہبانی اور اسی طرح سے ذہبونا ان سب کے اندر زمیر موجود ہوا کرتی ہے یہ تو ضمیر متصل ہوئی تو ضمیر متصل جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کے گئی ہیں یہ ضمیر متصل وہ تھی جو ضمیر متصل مرفو ہوتی ہے ضمیر متصل مرفو یہ سب زمائر ضمیر متصل مرفو ہوتی ہیں اس کے علاوہ ضمیر بارز کے اندر جو ضمیر متصل ہوتی ہیں جو ضمیر متصل منصوب ہوتی ہیں ضمیر متصل منصوب ہوتی ہیں ضمیر متصل منصوب کون سے ہوتی ہیں یہ جو افعال ہیں فعل ماضی یا فعل مدارعہ فعل عمر ان کے بعد جو مفعول کی ضمیر لائی جاتی ہے اس کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جو مفعول کی ضمیر لائی جاتی ہے ان کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے ضمیر منصوب متصل کی مثال ہے لیں لیں آپ کوئی کہ ضمیرِ بارز کے ہم نے دو قسمیں کی تھی متصل اور دوسرے منفصل متصل کی قسم ہم نے پہلے بیان کی متصل مرفوع اور اب ہم بیان کر رہے ہیں متصل منصوب کا متصل منصوب جیسے اس کی مثال ہے اسی طرح سے سَآلَهَا سَآلَهُمَا سَآلَهُنَّا سَآلَكَ سَآلَكُمَ سَآلَكُم سَآلَكِ سَآلَكُمَ اور سَآلَكُنَّ سَآلَنِ اور سَآلَنَا یہ دیکھیں سآلہ فعل ماضی ہے اور سآلہ کے بعد دیکھیں یہاں پر ہاں ضمیر ہے یہ ضمیرِ متصل منصوب ہے مانا ہوگا سآلہ اس سے سوال کیا سآلہما مانے ان دونوں سے سوال کیا یہ ہما ضمیرِ منصوب متصل ہے سَآلَهُم یہ ضمیرِ منصوب متصل ہے جمع کی ہے سآلہا یہ واحد مہنس کی ضمیر ہے ہما یہ تثنیہ مذکر مہنس کی ضمیر ہوتی یہاں بھی موجود ہے سآلہنا جمع مہنس کی ضمیر ہے سآلکا مخاطب مذکر کی ہے سآلکما مخاطب تثنیہ کی ہے مذکر اور مہنس دونوں کے لئے سآلکم جمع مخاطب مذکر کی ضمیر ہے اس طرح سے یہ تمام زمائر ہیں جو فعل کے ساتھ لگتی ہیں مفعول بے کے طور پر یہ سب زمائر متصل منصوب کہلاتی ہیں یہ متصل ہوا کرتی ہیں اس سے ملی ہوئی ہوتی ہیں مستقل الگ سے کلمات جو دوسرے کلمے سے بلکل الگ ہو اس طرح سے استعمال یہ نہیں ہوا کرتی ہیں اسی طرح سے تیسری قسم ہوتی ہے زمیر متصل مجرور زمیر متصل مجرور وہ زمیر ہوتی ہے جس پر کوئی حرف جرد آخل ہو یا اس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے اور بلکل وہی زمیر ہوتی ہے جو بھی آپ نے منصوب میں پڑھی ہے جیسے آپ کہیں گے کتابوہ اس کی کتاب کتابوہما ان دونوں کی کتاب کتابوہم ان سب کی کتاب ایسے تمام سیغے اس سے پہلے بتائے گے آپ وہی سیغے اس کے اندر بھی آئیں گے پہلے ہا کی زمیر ہما ہم اور آگے زمائر آئیں گے یہ حرف جرد آخل کر دیں آپ جیسے آپ کہیں گے مرر تو بی ہی مرر تو بی ہیما مرر تو بی ہم باہر فجر داخل کر دیا اس کی بھی تمام وہ زمائر آتی ہیں جو اس سے پہلے ذکری کی گئی تو ضمیر بارز جو ہوتی ہے ایک متصل ہوتی ہے اور ایک منفصل ہوتی ہے ضمیر بارز جو متصل ہوتی ہے تین قسمیں اس کی ہیں مرفوع متصل منصوب متصل اور مجرور متصل اب اس کے بعد ضمیر بارز میں سے جو ضمیر منفصل ہے اسے لیتے ہیں کہ ضمیر منفصل کون سی زمائر ہوتی ہیں ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو کسی کلمے کے ساتھ مل کر کے نہیں آتی ہے بلکہ وہ مستقل طور پر استعمال ہوتی ہے ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں ضمیر منفصل مرفوع اور ضمیر منفصل منصوب ضمیر منفصل مجرور نہیں آتی ہے ضمیر منفصل مرفوع جو ہوتی ہے وہ ضمائر ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن انتا انا نحنو اور اس کے لئے بھی نحنو یہ ضمائر ہیں جو ضمیر مرفوع منفصل ہیں مستقل آ رہی ہیں کسی کلمے کے ساتھ مل کر کے استعمال نہیں ہو رہی ہیں یہ مرفوع استعمال ہوں گی ہمیشہ مرفوع کی جگہ میں ہوں گی کبھی منصوب یا مجرور کی جگہ میں استعمال نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ ضمیر منفصل کے اندر جو منصوب ضمائر ہوتی ہیں وہ ہیں منصوب ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاہا ایاکما ایاکم ایاکی ایاہا سب کے اندر تشدید ہوگی ایاکما ایاکنا ایایا اور ایانا اور اس کے لئے بھی ایانا یہ وہ ضمائر ہیں جو ضمائر منصوب منفصل ہوا کرتی ہیں تو یہ مختصر سا تعرف تھا آپ کے سامنے ضمائر کے بارے میں ضمیر کے بارے میں ایک بات اور رہ گئے ضمیر کے مرجع کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا فلحل اسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے درس میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں